There is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion انسان کے دوست کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو اسے ڈسٹروئے بھی کر سکے یا ریفارم بھی کر سکے لوگوں کی زندگیاں برباد ہی دوستوں کی وجہ سے غلط دوستوں کی وجہ سے جنہوں نے انہیں غلط آدتیں ڈالی غلط کام کروائے غلط مشورے دیئے آج وہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے دوست بنائے ان میں بیٹھتے تھے ان کی وجہ سے آج وہ دین پر ہیں یا ان کی وجہ سے ان کی انفلوینس کی وجہ سے آج وہ بہتر ہیں ہمارے پاس ایک کانسلنگ کیس آیا ایم بی بی ایس کی ایک سٹوڈنٹ فیمیل اور بہت پڑی لکھی بہت لائک بچی تھی تو اس نے کہا سپلی آئی ہے میری اسیئر اور نہ صرف سپلی آئی ہے گناہوں میں بہت آگے بیچاری چلی گی تو سٹارٹ کہاں سے وہ اس نے ہمیں بتایا اس نے کہا کہ میری جو روم میٹ اس کے بائی فرنڈز اب وہ رات کو باتیں کرتی تھی بچاری تو کبھی میں دیکھتی تھی کبھی اگنور کر دیتی تھی لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انفلوینس ہوتا گیا ظاہر ہے جب بندہ دیکھتا ہے اس طرح اس نے مجھے ایک دن آفر کر دی کہ میرے جو بائی فرنڈ ہے اس کا ایک دوست ہے تو آؤ تمہاری بھی میں باتشیت کراتی ہوں ایسی ہوتا ہے نا ظاہر ہے تو اس کا فیر چلا فیر چلتے ہلتے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہوئی سائیکلوجیکلی پھر گناہوں میں پڑھی پڑھائی بھی گئی ٹوپر تھی سپلی بھی آئی اور یہ والا بھی ڈپارٹمنٹ ڈسٹروائی وہ ایمان والا لیکن پوائنٹ ہے کہ اس ساری چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی برے کمپینینز اس لیے بہت خیال رکھیں اس کا کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں اور اگر خدا نہ ہستہ آپ کے برے دوست ہیں تو ان سے دور ہو جائیں اور ان کو کریک کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے کزنز برے ہیں ان کو بالکل چھوڑ نہ دیں نفرت بھی نہ کریں کیونکہ گناہ سے نفرت ہوتی گناہگار سے نفرت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ان کو ریفارم کریں ریفارم نہیں ہوتے تو دور ہو جائیں اپنے آپ کو تو بچائیں اپنے آپ کو تو ہم نے بچانا ہے یا وینتا ليتنی لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا موسیقا